راہ کا نیٹ ورک پوری دنیا میں ہے موجود ہے اور راہ کو کسی بھی ملک میں قتل و غارت کا ایک ہی اجازت ہے سرٹیفکیٹ دے دیا ہے بھارتی حکومت نے کہ آج تک نہ تو ہم نے دنیا کے کسی دیش پر کبھی آکھ کرمل کیا ہے لیکن بھارت کو بار بار کوئی آنکھ دکھائے گا بھارت میں آ کر آتنکوادی گتویدیوں کو بڑھاوا کر دینے کی کوشش کرے گا تو اس کی خیر نہیں ہے کہ ہم سے مت پوچھئے اگر آپ سمجھے کہ کسی کو پھڑکانا ہے ٹھکانے لگانا ہے اگلے جہان پہنچانا ہے تو آپ کر دیجئے انڈین گورنمنٹ آورڈر کیلنگز ان پاکستان انٹیلیجنس اوفیشلز کلیم راہ کے ایجنٹ راہ کے راہ کے نہیں راہ کے ایجنٹ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ جی ہیں پاکستان کی ریڈ لائن نہ صرف انڈیا کروس کر رہا ہے پچھلے تین سالوں سے بلکہ پاکستان کی ریڈ لائن پہ پشاپ کر کے جا رہا ہے ہمارا جو دیش ہے گاندھی کا دیش ہے ہمارا گوتم بودھ کا دیش ہے ہم لوگ ایسے کام نہیں کرتے بلکل نہیں کرتے ہم لوگ ایسے کام اور کہتے ہیں کہ جی یہ سب کچھ پاکستان میں بھارت کی گورنمنٹ کرا رہی ہے یعنی موڈی جی حد ہو گئے یعنی اپنے لوگوں کو آپ چندریان پہ بھیج رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو آپ بہتر رہوں کے پاس بھیج رہے ہیں ہمارا حال ویسے دیکھئے کہ عجید ڈول جو خیبر سے کراچی تک دیشت گردی پاکستان میں پھلا کر پہنچا ہوا ہے وہ ایڈوائزر ہے اور بھارت کی اس وقت آنکھیں ہیں پرائیم منسٹر نرندر موڈی کی گمڈ یہ کروا رہی ہے اور پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں ٹکا رہے ہیں اور پھر نکل جا رہے ہیں کوئی بھی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوسی دیش ہے بھارت کو ڈسٹرم کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر آتنکھوادی حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے ایڈیوہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گز کر ماریں گے اور انہوں نے کہا جی کہ اگر دیشت گرد پاکستان میں چلے جائیں گے تو ہم پاکستان میں ان کے پیچھے جائیں گے جس دشمن کے خلاف یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو مراد دیتی ہے پلوٹ دیتی ہے آپ کو بیٹ مین ملتے ہیں آپ کو سب کچھ ملتا ہے وہ بھارت سے بچانے کے لیے ملتا ہے اور بھارت آگئی یہاں پہ قتل و غارت کر رہا ہے اور کوئی جواب نہیں یہ نیا بھارت ہے این موڈی صاحب آپ بدل چکے ہوئے ہیں اور ہم گھر میں گز کے مارے یہاں پہ ہمارے انمول رتن جنہیں ہم نے ترہا کھلا پلا کر اتنی میند سے ہم نے سکا پڑھا کے پالا ہے انہیں ٹکا کے نکل جائے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں آپ کو چیک کرنا چاہیے یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ نمبر ون کیسے بنے پھر رہے ہیں بھائی آپ لوگوں تو کہتے ہیں ہم نمبر ون ایجنسی ہیں بھائی آپ کے اگر اتنے سو کہ یہ محمد اور دوسرے کئی ٹائر گروپس جو پاکستان سے آپریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے جو لوگ ہیں یعنی کہ ان کے جو میمبر ہیں جو ان کے لیے کام کرتے ہیں ان میں سے بیس اکیس لوگوں کو دو سے تین سال میں مارا جا چکا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سارا کام کر رہے ہیں کون بھلا پرائیم منسٹر نرندر موڈی کی گمڈ یہ کروا رہی ہے اور پاکستان میں لوگ آ رہے ہیں ٹکا رہے ہیں اور پھر نکل جا رہے ہیں بیس لوگوں کو مطلب ایک آدھ لوگ نہیں بیس ٹیرریسٹ کو ہم نے کچھ سالوں میں مارا ہے بیس ٹیرریسٹ کو مارا ہے مطلب ٹیرریسٹ کہہ لیجے لوگوں کہہ لیجے پر وہاں ان کی دھرتی میں مارا ہے کوئی بھی ٹیرریسٹ ہمارے پڑوسی دیسے بھارت کو ڈسٹرم کرنے کی کوشش کرے گا یہاں پر جی آتنکوالی حرکنے کرے گا تو اس کا موہ توڑ جواب دیں گے اگر وہ بھگ کر پاکستان میں جائے گا تو پاکستان میں گھوس کر ماریں گے تو یہ بات آپ مطلب کہہ رہے ہیں جو پردھان منتری بھی کہہ رہے ہیں کہ اب وہ بھارت وہ بھارت نہیں رہا جو بغل میں کھڑے ہو کے تماشا دیکھتا رہا گا دھر میں گھوس کر مارے گا بلکل پردھان منتری جنہوں نے جو کہا ہے بلکل سچ کہا ہے اور یہ طاقت ہے بھارت کی اور پاکستان بھی اسے سمجھنے لگا ہے ویسے بھارت برابر اپنے پڑوسی دیشوں کے ساتھ اچھی رشتے بنا کر رکھنا چاہتا ہے شایئے کوئی بھی ہمارا پڑوسی دیش ہے اور آج دیکھا ہوگا آپ نے پاس سے ہسٹری اٹھا کر دیکھئے کہ آج تک نہ تو ہم نے دنیا کے کسی دیش پر اور نہ تک دنیا کے کسی دیش کی ایک انچ جمین پر ہم لوگوں نے کبھی قبضیہ کرنے کی کوشش کی ہے یہ بھارت کا شرط کر رہا ہے لیکن بھارت کو بار بار کوئی آنکھ دکھائے گا بھارت میں آ کر آتنکوادی گتوی دیشوں کو بڑھاوا کر دینے کی کوشش کرے گا اس کی خیر نہیں ہے جس دشمن کے خلاف یہ قوم اپنا پیٹ کاٹ کے آپ کو مراد دیتی ہے پلوٹ دیتی ہے آپ کو بیٹ مین ملتے ہیں آپ کو سب کچھ ملتا ہے وہ بھارت سے بچانے کے لیے ملتا ہے اور بھارت آگئی ہاں پہ قتل و غارت کر رہا ہے اور کوئی جواب نہیں ایک مضمتی بیان تک نہیں تو اس لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ کو بار بار یہ باتیں دھڑا کے بتاتا ہوں تاکہ آپ کی انڈرسٹیننگ ہو کہ یہ کتنی گہری سادش ہو رہی ہیں جب تک آپ اندر سے گو ہیڈ نہیں کریں گے یا کوئی کوئیڈ پرو کو نہیں ہوگا تب تک کیسے بھارت راضی ہو گیا کیسے مان گیا میں نے آپ کو مثال دی تھی نا کہ جنرل باجوہ نے دو ہزار بائیس میں امریکہ کو کال کی امریکہ کے کسی جونئر سے افسر سے انہوں نے بات کی اور پاکستان کو دو ہفتوں کے اندر اندر آئی ایم ایف کا پروگرام مل گیا نہیں مل رہا تھا آپ یہ خبریں نکال کے دیکھ لیں جولائی اگرس کی بات ہے دو ہزار بائیس کی میں نے تب بھی سوال اٹھا تھا کہ کیا وعدہ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہم نے گارنٹی دی کہ ہم یوکرین کو اتھیار دیں گے ہمارے اتھیار امریکہ جاتے تھے امریکہ سے یوکرین جاتے تھے اب بھارت کے ساتھ بھی ایسے ہے کہ ٹھیک ہے آپ مار لیں اپنے لوگ جو آپ کو اعتراض ہے اسے مار لیں فری فر آل ہے لیکن بس ہمارے ساتھ آپ دوستی کر لیں یاری کر لیں ہمارے ساتھ لڑائی جگڑا آپ ختم کر دیں یہ ہے ساری بات تو اعتراض ہونا چاہیے پوری قوم کو یہ ہمارے لیے بڑے پریشانی کی بات ہے کہ بھارت پوری دنیا میں مارے دیکھیں پوری رپورٹ دیا یہ گارٹی ہے یہ بہت لمبا آرٹیکل ہے میں سارا نہیں پڑنا چاہتا لیکن اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ کے رنگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ ہمارے ادارے سیاسی جماعتوں کو توڑ رہے ہیں کمتے بنا رہے ہیں اور جس کے لیے انہیں رکھا گیا ہے جس کے لیے انہیں پیسہ دیا گیا ہے وہ کام وہ کار نہیں رہے الٹا کبھی افغانستان میں گزتے ہیں کبھی ایران میں گزتے ہیں بھارت کو بھی تو جواب دے دو ایک بھارت کو نہیں جواب دینا جس کے لیے ہم نے بنیادی طور پر اپنی فورس بنائی ہے اس کو نہیں جواب دینا ایران میں گزتنا ہے جا کے کبھی جا کے ادھر گز جانا ہے افغانستان میں گز جانا ہے جو مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ تو بھائی بات چیز سے معاملات تاہ کرو یہ کہتے ہیں بات چیز بھارت سے ہوگی جو مسلمان ممالک ہیں ہمارے نیبرزن سے ہم لڑائی کریں گے ہر چیز اٹھتی چال رہی ہے کیونکہ آنمی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تو سوال کیا گیا ان سے کل والی اخبار کے حوالے سے انہوں نے کہا جی اگر دہشتگرد پاکستان میں چلے جائیں گے تو ہم پاکستان میں ان کے پیچھے جائیں گے یہ انہوں نے کہا میں پرائیم میسٹر موڈی کی ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ موڈی جو ہے یہ نیا بھارت ہے اور موڈی صاحب آپ بدل چکے ہوئے یہاں پہ ہمارے انمول رتن جنہیں ہم نے کھلا پلا کر اتنی میند سے ہم نے سکا پڑھا کے پالا ہے انہیں ٹکا کے نکل جائے گا تو میرا خیال ہے کہ پھر ہمیں آپ کو چیک کرنا چاہیے یعنی کہ پاکستان کی ایجنسیز کو دیکھنا چاہیے کہ آپ لوگ لنبر ون کیسے بننے پھر رہے ہیں بھائی آپ لوگو تو کہتے ہیں ہم نمبر ون ایجنسی ہے جسے ہم لوگ افسر لنبر ون بھی کہتے ہیں ہمارے بہت سے ساتھی جنرلیس جو ہیں افسار علم صاحب وغیرہ وہ بھی لنبر ون ہی کہتے ہیں تو یہ لنبر ون ایجنسی کر رہی ہے مٹر چھیل رہی ہے کیا کہ مطلب انڈیا سے لوگ آتے ہیں ٹپکاتے ہیں ہمارے لوگوں کو اور پھر چلے جاتے ہیں اور اس کے پاس گاڑین والے چار سال بعد تیت سال بعد آرٹیکل پرنٹ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ پاکستان میں بھارت کی گامنٹ کرا رہی ہے یعنی موڈی جی حد ہو گئے یعنی اپنے لوگوں کو چندریان پر بھیج رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کو بہتر رہوں کے پاس بھیج رہے ہیں مطلب یہ کونسا طریقہ ہے یہ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے دیکھیں ہمارے لوگوں کو بھی چندریان پر جانا ہے ہم نے بھی کئی اور چیزیں جو ہے ڈسکور کر گئے جو آپ لوگوں نے دوستو مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو بسند دیا ہوگا ویڈیو پسند پلیز ہمارے یوٹیوب چینل کو جرور سسکرائب کیجئے اسی پرکار کا بھویس میں ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سسکرائب کیجئے ہمارے اس یوٹیوب چینل پر آپ کو اس سے بھی جیدہ انٹرسٹنگ انٹرسٹنگ ویڈیو بھویس میں دیکھنے کو ملتا رہے گا تو پلیز ہمارے یوٹیوب چینل سوچ ٹائمز کو سسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اس ویڈیو کو اپنے دوستوک ساتھ جرور سیر کیجئے نمسکار فرم لیں گا موسیقی